اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغل انٹیٹی اور یوٹیوب چینل سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس ٹیبل کے اوپر ہم ماربل اسٹیکر انسٹال کرنے لگیں لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر رگمال کے ذریعے صفائی کر رہے ہیں تاکہ سیمٹ وغیرہ کے اور جو بھی نشان وغیرہ ہیں اس کے اوپر وہ صفحہ ہو جائیں پیپر کے نیچے نظر نہ کرنا اس کے پہر اب اسٹیکر لگانا شروع کر رہے ہیں یہ اسٹیکر ہم نے یہاں پہ کچن میں استعمال کی ہے اس کی یوٹیوب چینل پہ ہمارے ویڈیو اپلوڈ ہوئی بھی ہے اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن میں لگانے کے بعد کیا لکھ دے رہے ہیں اب وہاں سے اس کا پیس بچ گیا ہے کیونکہ اس کا جو رول ہے وہ چار فٹ کرتا ہے اور لمبائی اس کی جتنی آپ کو چاہیے اس کا سائز کے مطابق کٹ کروا سکتے ہیں کچن میں ہم نے دو فٹ کا پیپر اسٹال کیا یہاں پہ دو فٹ بچ گیا تھا تو ہم یہ ایک پرانا ٹیبل دیں اس پہ لگا کے اس کا جو لکھ ہے وہ چینج کر دیں بلکل پلین سا تھا اب لگانے کے بعد اس کا لکھ جو ہے وہ ماربل ایفیکٹ آئے گا جسے ماربل کی ٹائل اس کے پر لگی ہوئی ہو اب یہ کاریگر اس کو اٹھا کے دوبارہ سے پریس کر رہا ہے اس میں ائر آگئی تھی تو اس طرح سے آپ بھی لگاتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھا کے دریس کر سکتے ہیں اور اگر آپ فرس ٹائم لگا رہے ہوں تو گیلا کپڑا یا شاور جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سس میں لگا لیں تو اس کے جو چپک ہے وہ کچھ دیر کیلئے ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو ہیٹ گن کی ضرورت پڑتی ہے ہیٹ گن لگائیں گے تو وہ جلدی خوشک ہو جائے گا اب جیسے یہ اس کے کارنر سیٹ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں وائٹ کلر کا کپڑا ہے گیلا کیا ہوئے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی ہلکے سے بھی اس کے پر پریس کرنے سے اس کا جو جوائنٹ ہے وہ اچھے سے بیٹھ رہا ہے اب کارنرز کی باری آتی ہے تو کارنر پر لگانے کے دو طریقے ہیں اگر آپ کے پاس ہیٹ گن ہے تو اس میں آپ کو کٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ہیٹ گن سے آپ پیپر کو تھوڑا سا نرم کریں گے اور کارنرز ہلکا سا فولڈ کر کے پریس کریں گے تو جو کارنر ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ فولڈ ہو جاتا ہے کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں بڑتی لیکن ابھی یہاں پہ ہیٹ گن موجود نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کا دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ ہم کارنر کے اوپر کٹ لگا رہے ہیں اور اس کو ایک دوسرے کے اوپر فولڈ کر کے کارنر کو پریس کر رہے ہیں گیلے کپڑے سے آپ اسے ساف کر سکتے ہیں کوئی بھی داگ دبہ اس کے پر آجائیں باسانی ساف ہو جاتا ہے یہ کٹ کرنے کے طریقہ دیکھ لیں کونے سے ایک طرف پہلے فولڈ کر لیا اور دوسرے کو اس کے اوپر فولڈ کریں گے اچھا اب یہ سائل بھی دیکھ لیں کہ اب یہ لگاتے ہو اگر اس میں ائر آجاتی ہے تو اسے آپ دوبارہ سے اٹھا کے پریس کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگا اس میں ہمارے روپس تقریباً چار سے پانچ کلر یہ تقریباً چھے کلر موجود ہیں اس میں اور اس کا عرض ہے چار فٹ ویسے جو دراز بغیرہ پہ ہارٹ فٹ کے قریب ہوتا ہے تو نبائی میں جتنا آپ کو چاہیے آپ آرڈر کے مطابق منگوا سکتے ہیں تو یہ تقریباً ابھی انسٹال ہو چک ہے کچھ باقی ہے یہ ابھی مکمل انسٹال ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس کا لک کورنر پہ اس کے مکمل کٹنگ کر لی گئی ہے پہلے بالکل وائٹ سادہ سا تھا اب یہ ماربل لگنے کے بعد اس کا لک تھوڑا چینج ہو گیا اس کی جو نیچے کی باڈی ہے اس پر ایک کالا پیپر لگائیں گے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی شیئر میں مغوانا چاہیں بہت سانی آرڈر کر کے مغوا سکتے ہیں واتس اپ نمبر آپ کو اسکرین رو مل جائے گیا